موسیقی مخالفین کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک سابق کرکٹر اور پلے بوائے کا مقابلہ کیسے کریں ایک درجن سے زائد سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکمان اتحاد انتخابات سے بھاگ رہا ہے کیونکہ فوری انتخابات ہو گئے تو عمران خان کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلے عمران خان کو نااہل اور گرفتار کیا جائے اس کی پارٹی کو توڑا جائے پھر انتخابات کرائے جائیں بلکل یہی کچھ دوہ دا اٹھارہ کے انتخابات سے قبل نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا نواز شریف کو مقصود ججوں کے ایک ٹولے نے ناہل قرار دیا تھا پھر انہیں گرفتار کر کے انتخابات کروائے گئے تھے اور ان انتخابات کے بعد عمران خان کو وزیر عظم بنا دیا گیا تھا اب تو شباہ شریف نے اطراف کر لیا ہے کہ دوہ دا اٹھارہ کے انتخابات سے قبل جنرل کمر جبید واجوا نے انہیں وزارت عظمہ پیش کی تھی لیکن انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف کی پیٹ میں خنجر گھوپ کر وزیر عظم بننے سے انکار کر دیا تھا شباہ شریف کے انکار کے بعد باجوا کے پاس عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں تھی اور پھر یہی عمران خان باجوا کے لئے جوتوں کا ہار بن گیا ہے آج عمران خان ان سب کے لئے ایک ڈراؤنا خواہ بن چکا ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو انڈیا نیجنٹ قرار دیتے رہے ایٹمی پروگرام کے بانی زلفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکاتے رہے اور ایٹمی دھماکے کرنے والے نواز شریف کو نا اہل قرار دلواتے رہے پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدانوں کی طرح عمران خان بھی تتازاز سے برپوش شخصیت کے مالک ہیں ان نوے دن کے اندر انتخابات کے لئے ایک عدالت کے فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں اور بار بار پیشتوں ہونے پر اپنے وارن گرفتاری جاری کرنے والی دوسری عدالت کے فیصلے کو سازش قرار دیتے ہیں سب جانتے ہیں کہ لندن میں ان کی بیٹی ٹیرین اپنے دو ستیلے بھائیوں کے ہمراہ جمائمہ گولڈ سمیت کے ساتھ رہتی ہے عمران خان نے اپنی اس بیٹی کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیکلیئر نہیں کیا مخالفین اسے خان کی نجائز بیٹی کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے جمائمہ پھر رہام خان کو طلاق دے کر پانچ بچوں کی ماں بچھرا بی بی کے ساتھ شادی کی سب نے عمران خان اور ایک خاتون سیاستدان کی ٹیلی فون پر ہونے والی مبینہ گفتگو سن رکھی ہے جسے محذب ترین افعاظ میں صرف فہش گوئی قرار دیا جا سکتا ہے سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی دوست پفات پا جائے یا کوئی کارکن مارا جائے تو وہ ان کے جنازے میں شرکر نہیں کرتا بلکہ مرہومین کے ورسہ کو پفصوص وصول کرنے کے لئے خود عمران خان کے پاس حاضری دینی پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکن اپنے اس لیڈر کے لئے جان ہتیلی پر لیے پھر رہے ہیں کیا کسی نے سوچا کہ جسے مریم نواز توشا خانہ کا گھڑی چور قرار دیتی ہے اس کے لئے گلگت پلتستان کی پولس نے لاہور میں پنجاب و اسلام آباد کی پولس پر بندوقیں کیوں تان لیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ جسے یوٹن خان قرار دے کر اس کا مزاق اڑایا جاتا تھا آج شیئر رشید احمد اور چودری پرویز الہی جیسے سیاست دان اس کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں جنرل زیاہ الحق اور جنرل پریز و مشرف کی آخری نشانیاں کہنا غلط نہ ہوگا سوچئے تو سہی کہ وہ عمران خان جو پچھلے سال اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش کا نتیجہ قرار دے رہا تھا آج ایک امریکی لابنگ فرم کی مدد سے امریکی سینیٹرز کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہے اور اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکن جگہ جگہ امپورٹٹ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں ایک طرف ازبکستان میں برطانیہ کا سابق سفیر کریگ مورے لہور میں امران خان کے گھر پر شیلنگ کی مضمت کرتا ہے اور اس کی حکومت کے خاتمے کو سی آئی اے کی سازش قرار دیتا ہے دوسری طرف اوارستان میں امریکہ کا سابق سفیر ظلم خلیلزاد کہتا ہے کہ امران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں سیاسی بہران مزید شدہ تک تیار کرے گا خلیلزاد نے جون دوہزار تیس میں انتخابات کی حمایت کر دی ہے خلیلزاد انیس سو پچاسی سے دوہزار بیس تک مختلف امریکی حکومتوں میں شامل رہے انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی این وائے میں سی آئی اے کے ساتھ اپنی قریبی تعلقات کا اعتراح بھی کیا ہے ظلم خلیلزاد امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک طاقتور لابی کے نمائندے ہیں ایک زمانے میں وہ محترمہ بینزر بٹو کے بہت قریب تھے اور آج وہ امران خان کی حمایت کر رہے ہیں کیا یہ وزیر خالجہ بلاور بٹو زرداری کی بہت بڑی نکامی نہیں جنہوں نے قومت میں شامل ہونے کے بعد اپنا زیادہ وقت امریکہ میں گزارا کریگ مورے سی آئی اے کا ناکت ہے ظلم خلیلزاد سی آئی اے کے بہت قریب ہے دونوں مل کر امران خان کی حمایت کریں تو کسی نہ کسی کو صرف حیران نہیں بلکہ پرشان ہونے کی بھی ضرورت ہے کیا پاکستانی ریاست کو کہیں سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق ایک گریٹر گیم سے نظر آ رہا ہے جو مغانستان سے یوکرائن تک پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان کو اس گیم کا حصہ بنانے کے لیے ڈیفولٹ کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے خطے میں جاری چین اور امریکہ کے مفادات کی اس جنگ میں پاکستان کی جمہوریت اور ایٹمی پروگرام کو بچا کر رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیا امران خان یا ان کے سیاسی مخالفین میں وہ صلاحیت موجود ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو مشکلات کے طوفان میں سے نکال سکیں اصل طاقت ان کے مخالفین کی کمزوریاں اور نا اہلی ہے یہ بڑی اور چھوٹی برائی کی لڑائی ہے آنے والے وقت میں امران خان کی گرفتاری اور پھر زمانت پر رہائی کا کھیل چلتا رہے گا انتخابات جب بھی ہوئے انہیں حکومت میں واپسی سے روکا جائے گا کیونکہ وہ قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مریب نواز یا بلاور بکٹو زرداری کے وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے امران خان نہ اہلی اور گرفتاری کے بعد بھی مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے امران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے پاکستان ایک سیاسی و جمہوری عمل کی پیداوار تھا لیکن پچھتر سال سے اس ملک پہ سیاسی و جمہوری اداروں کے خلاف سائشے کی جارہی ہیں امران خان سازش کرنے والوں اور ان کے ہواریوں کے گناہوں کی سزا ہے یہ سزا تو بکتنا پڑے گی